یہ ہے وقت میڈیا آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ہندوستان کے صوبے کنناٹکا کی راجدھانی بینگلورو میں جہاں بزم شاہین نے اپنا اکتیس مارزی مشان کل ہن مشائرہ ستائیس مارٹ دوہزار سترہ کو منقعت کیا اس مشائرے کے کنمی نہ رہے الہاج بابا جی موطرم مولانا شمیم سالک صاحب مظاہری دامت برکاتہوں جو آج کے صدر مشائرہ ہیں اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پچھلے سال بھی انہی کی صدارت میں عظیم الشان مشائرہ شیواج نگر کے مدینہ میدان میں منقعت ہوا تھا اور آج یہاں رویندر کلاک شیطرہ میں علاج بابا جی صاحب نے منقعت کیا ہے یقینا علماء اکرام بھی عدب سے جڑے ہوئے ہیں تو ہمیاری جو ہے ہمت بنتی ہے علماء اکرام ہمارے لئے یقینا مشل راہ کا مقام رکھتے ہیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ سالک صاحب عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین شاعر بھی ہیں عدیب بھی ہیں قلم کار بھی ہیں اور ہمارے درمیان بہتے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے لہذا میں ہم سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اس کے بعد مشارعہ کا آغاز ہوگا انشاءاللہ میں گزارش کرتا ہوں محترم مولانا سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں آپ پرزور انداز میں استقبال کریں محترم مولانا شمیم صالح صاحب مظاہری دامت برکاتہ ہوں گا والسلاة والسلام علاما لنبی بعدا قال اللہ تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن و علم القرآن سب سے پہلے حمد و صلاة کے بعد دائس پہ تشریف فرما بزم شاہین کے روح روان آج جو پر رونق مجلس کا انعقاد آپ کے سامنے ہو رہا ہے قابل زیوہ قار شخصیت الحاج بابا جی صاحب جن کی قدو کاوش اور بے انتہا قربانی جذبہ فدائیہ اور اردو سے بے انتہا محبت جو آج آپ کے سامنے اچھے انداز میں نظر آ رہے ہیں میں مبارک بات اہلوں و سہلا مرحبا دعاؤں کے ساتھ کہ بابا جی لبوں سے پھول جھرتے ہیں جب بابا جی بات کرتے ہیں لبوں سے پھول جھرتے ہیں بابا جی صاحب بھائی آپ وائب ہو جائیں گے تو شاید لبوں سے پھول جھرتے ہیں جب بابا جی بات کرتے ہیں زبان کے سرخ کینچی سے ہزاروں دل کترتے ہیں میرے بھائی ہمارے نازی میں مشاعرہ جن کی نظامت میں پہلی ملاقات جب میں یہاں آیا تو مننے کے وقت میں نے دلی جذبے کے ساتھ یہ کہا من جانب اللہ آپ کی تشریف آوری جلسہ کامیاب ہو اور آپ نے ابھی ایک بات بتائی کہ علماء بھی اس میں علماء بھی اردو زبان سے تعلق رکھتے ہیں میں نازی میں جلسہ سے کہتا ہوں کہ آج ہندوستان کے اندر صحیح طور پہ اردو زبان اردو مزامین اردو انشاہ پردازی اردو نا اگر ہے تو یہ ہمارے علماء کرائے اور بابا جی نے گنگا جملی تحزیب کا جو بہترین سنگم بہترین مظاہرہ فرمایا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ آج سامین میں سب سے زیادہ ہماری تعداد ہے اردو کی بات کو ہر کوئی کرتے ہیں ارتقائے اردو کے لیے تو پتہ نہیں کتنے کتنے کانفرنس کا مظاہرہ ہوتا ہے لیکن تحزیب کا گہوارہ محضب سیٹی بینگلور ساؤت انڈیا کا دل کہلے آنے والا بینگلور یہاں آپ کو گرو نانک بھون آپ کو معلوم ہو سکتا ہے امبیٹ کر بھون آپ جانتے ہیں لیکن آپ کو اردو بھون نظر نہیں آرہا ہے ہم تمام کو چاہیے کہ جس طرح اردو سے محبت کرتے ہیں تو بینگلور کے اندر بھی ایک ممتاز اردو بھون ہونا چاہیے کہ ایسے پروگرام کرنے کے لئے ہم کسی بھون کا محتاج نہ ہوئے بہرحال بابا جی نے اردو زبان اردو شعر و شاعری اردو مشاعرہ کا انعقاد اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ بینگلور میں اردو کے بھی اچھے دین آنے والے ہیں دعا فرمائیے ورنہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ناظر میں جلسہ نے کہا کہ ہندوستان وہ دیش ہے ہندوستان وہ ملک ہے کہ یہ سیکولر کے ہی بنیاد پہ یہ دیش قائم رہے ہیں ورنہ آپ جانتے ہیں اچھے دین کا تصور کیا ہے آج گاندھی جی جیسے جمہوریت کے عالم بردار فریڈم فائٹر شخصیت کو مجاہدین آزادی کو ان کے قاتل کو سممان دیا جا رہا ہے حضرت کے پسلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے بھرستہ چار تک بھی کہہ دیا کہیں گوہ کشی کے نام پہ دادری میں قتل بھی کیا گیا ہے اچھے دین کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو حکومتیں بنتی ہیں تمام انسانیت کے ارتقاء کے لیے ترقی کے لیے اب یہ فرمان جاری کیا جا رہا ہے کہ کیا کھائیں کیا نہیں کھائیں تو بتائیں یہ اچھا دین ہے اگر یہی اچھا دین ہے تو ہم خدا کی قسم ہم یہ اللہ تعالی سے اور جو لوگ حکم رہا ہیں ان سے ہم گجارس کرتے ہیں کہ تین سال پہلے جو برا دین تھا وہی برا دین ہمیں لوٹا دیں ایسے اچھے دین نہ دیں برا دین ہے بہرحال یہاں قومی ایک جہتی کا ایک بہترین سنگم ہے اور ماشاءاللہ آپ حضرات شدت سے شاعروں کے سننے کے لیے آئے ہیں میں نے کچھ شمہ خراشی کر دی بہرحال ہم تمام کا تحدیل سے شکریہ دا کرتے ہیں اور پھر بابا جی کے لیے ایک شیر ہے چونکہ انہوں نے اکیلہ آدمی ٹو ویلر پہ گھرے گھروں میں جا کر لوگوں کے پاس جا کر آئیے مشاعرہ ہے آئیے شاعر حضرات آ رہے ہیں اکیلے حالانکہ آپ دیکھیں گے بیچارے ڈیابیٹیس کے مرید ہیں شگر پیسنٹ ہے اس کے باوجود میں نے دیکھا دن رات انہوں نے جو محنت کی ہے اس مجلس کو سزانے کے لیے میرے طرف سے ان کی خدمت میں ایک شیر کا گلدستہ ہے اگر آپ بھی صاحب کو پسند آ جائیں تو میرے لئے دعا کریں گے کہ ورق تمام ہوا اور مدھے باقی ہے سفینہ چاہیے اس بہر بیکر آنکے لیے بہترین خیالات کا اظہار فرمایا میں گزارش کرتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ لیٹس مشاعرے اور لیٹس کبھی سمیلن کے ویڈیو آپ کو میل کے تھرہو بلیں تو آپ ہماری ویب سائٹ www.mushairalive.com ویزٹ کر کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جی ہاں ہمارا وارٹسپ اور کانٹیک نمبر ہے ٹرپل لائن سیون 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 ٹو ایٹس سیکس کوئی مشاعرہ آپ اورگنائز کر رہے ہوں تو ہم سے کانٹیک کرنا نہ بھولیں میں شفیق خان وقت میڈیا کے لیے